موسیقی موسیقی اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا صاحب السماء اللہ جل اللہ جل اللہ جل سب سے پہلے آج ہماری پستگوہ عقائد ہی کے موضوع پر ہوگی اور انشاءاللہ آج جس حد تک ہمیں ضرورت ہوتی ہے عقلی طور پر بھی توحید کے لئے تو اس کی دلیلیں چند ایک صرف آج بیان کر دی جائیں گے اچھا علماء نے ایک توحید کی گفتگو کو ذکر کرنے سے پہلے ایک اور گفتگو ذکر کی ہے وہ ہے کہ توحید یہ جو اصول دین ہے اصول دین پر اعتقاد رکھنا ہمارے لئے واجب ہے یہ ہمیں کیسے پتہ چلا اس کیلئے کیا دلیلیں کہ اصول دین پر اعتقاد رکھنا واقب ہے تو علماء نے کہا اس کیلئے دو اقلی دلیلیں دو شرعی دلیلیں دو اقلی دلیلیں دو شرعی دلیلیں ان دلینوں سے ہمیں یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اصول دین پر اعتقاد رکھنا ہمارے لئے واجب ہے دلیل اقلی نمبر ایک اب جتنی کٹابیں اٹھا کر دیکھ لیں لوٹ پھیر کر کے وہی میں نے کہا کہ میں آپ کو ایکسٹریکٹ نکال کے صرف جو بتا رہا ہوں پھر بہت زیادہ کتاب ہے آپ کو پھنگالنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی اس موضوع کے اوپر اور وہی آپ کو لوٹ پھیر کر کے باتیں ملیں گے جو بتا رہا ہوں اصول دین کے لیے اصول دین پر اعتقاد رکھنا واجب ہے اور اس کے لیے دلیل عقلی نمبر ایک خدا ہمارا منعم حقیقی ہے اسی نے ہم کو نعمتیں دی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام کی دہار قسم کی نعمتیں موجود ہیں اچھا عقلی طور پر یہ بات ضروری ہے آپ مذہب کو بھی چاہے نکال دیں کہ جو کوئی بھی آپ کو نعمت دے نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے تمام دنیا کے قوموں کا آپ اٹھا کے دیکھنے جن چاہے ان میں اسلام موجود ہو یا نہ ہو وہاں عقلی طور پر یہ بات ضرور پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی نعمت دے تو اس کا شکریہ ادا کرنا عقلا واجب ہے اچھا لیکن علماء اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام نعمتیں تو موجود ہیں تو شکر ادا کرنا تو ہم پر واجب ہو گیا لیکن شکر سے قبل ہمیشہ مشکور کی معرفت ضروری ہوتی ہے بھئی آپ کو پتا تو ہونا چاہیے یہ نعمتیں آپ کو دین کس نے شکر سے قبل کیونکہ مشکور کی معرفت ضروری ہے لہذا خود بخود اصول دین کے اوپر کی معرفت رکھنا وہ ہمارے لئے واجب قرار بھائی ہے یعنی سب سے پہلے تو یعنی اصول دین سے مراد وہی وجود خدا اور توحید اس کو پر اعتقاد رکھنا ضروری ہوا ہمارا دلیل کی معرفت اس نقصان کو دفع کرنے کے لئے ضروری ہے جو اختلافات مذاہب کی وجہ سے لوگوں کو لاحق ہوتا ہے بھئی آپ دیکھیں جب بھی انسان معاشرے کے اندر ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اتنی سارے مذہب موجود ہیں اب ان میں اس کون سے حق ہے تو اصول دین کی معرفت اس خوف کو دفع کرنے کے لئے ضروری ہے جو اختلافات مذاہب کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے کیونکہ اقلی طور پر اگر کوئی شخص معمولی سے توجہ نفس کر کے اپنے آپ کو اس الجھن اور اس کیفیت سے نکال سکے جو اختلافات مذاہب کی وجہ سے لاحق ہوتی ہے لوگوں بھئی کون سا مذہب صحیح ہے اور ذرا سی اگر ادنا سی توجہ نفس کر لے وہ تھوڑی سے فکر کر لے اور پھر بھی فکر نہ کرے تو تمام اقلعہ اس کی مضمت کریں گے جب وہ کہیں گے بھئی جب تم اپنے آپ کو اس الجھن سے نجات دلا سکتے تھے تھوڑی سے فکر کر کے تم نے اپنے آپ کو کیوں اس فکر سے نجات نہیں دلائی تو اصول دین کی معرفت اس خوف کو دفع کرنے کے لئے ضروری ہے کہ جو اختلافات مذاہب کی وجہ سے لوگوں کو لاحق ہوتا ہے یہ دوسری دلیل اغنین تمام اقلعہ کہیں گے کہ معمولی سے اگر توجہ نفس کر کے اپنے آپ کو کسی پریشانی سے تم بجا سکتے ہو تو اقلعہ واجب ہے کہ بچاؤ تو کیونکہ اختلافات مذاہب کی وجہ سے پریشانی لاحق ہوتی ہے لوگوں کو بھی کون سا مذہب صحیح تھوڑی سی اگر توجہ نفس کر لی جائے تو اس سے وہ پریشانی دور ہو سکتی ہے اقلی طور پر لہٰذا اقلعہ واجب ہو گئے اس کے معرفت آپ حسین پر اصول دین کی دیکھیں دو اقلی دلیلیں میں نے بتا دی اب دو شرعی دلیلیں میں دلیل شرعی نمبر ایک قرآن کی ایک آیت ایسی ہے اور واقعی دیکھیں یہاں اب یہیں سے بات پتہ چلتی ہے کہ علماء کی کس حطہ کے انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور کبھی بھی علماء کے بغیر آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا مثلا قرآن کی آیت جو دلیل کے طور پر فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَعْلَمْ تم تمارے لیے علم حاصل کرنا واجب ہے فَعْلَمْ کے اندر صیغہ امر ہے واجب ہے تمہارے لیے کہ اَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ خُدَا کے علاوہ اور کوئی مابود نہیں اچھا دیکھیں یہ ایک اس کے اندر کیا ہے اس آیت کے اندر لیکن اس آیت کے اندر تو صرف اور صرف توحید کی معرفت واجب قرار پائی ہے اس کے اندر بقیہ تو کسی چیز کا تذکرہ ہی نہیں ہے علماء نے کہا نہیں چاروں بقیہ حاصل الدین کی چیزوں کا تذکرہ اسی آیت میں موجود ہے دیکھئے کس طریقے سے آیت میں کیا چیز ہے فَعْلَمْ اے لوگو تم پر اس چیز کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ اَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهِ خُدَا کے سوا کوئی مابود نہیں اچھا اس میں توحید تو آگئی اچھا لیکن خدا نے اس کے اندر فَعْلَمْ کہہ کے صیغہ امر کر کے آپ پر واجب ذمہ داری ڈالی یعنی ہم کو مکلف بنایا ہے اور مکلف ہمیں اس وقت بنایا جاتا ہے اس وقت بنایا گا خدا جبکہ خدا عادل ہوگی دیکھئے یہ تھوڑی سی اس بحث میں آئے گا کہ مکلف ہمیں کیوں بنایا اور یہ عدل جبکہ ہماری گفتگو شروع ہوگی تو اصلی بات تو اسی کے اندر آئے گی لیکن کیونکہ خدا نے واجب ذمہ داری ہم کو مکلف بنایا تکلیف شرعی آیت کی ہیں تو لہٰذا عدل تو خود بخود ثابت ہوگی ہے اچھا جب ہم پر تکلیف شرعی ڈالی ہے تو تکلیف شرعی کو بتانے والا کوئی مبلغ بھی ضروری ہے تو خود بخود نبوت کی معارفت اسی آیت سے واجب قرار پائی ہے اچھا جب تکلیف شرعی ہے اور نبوت کو اس وجہ سے ہم پر معارفت اس کی ضروری ہوئی کہ کوئی نہ کوئی تکلیف شرعی کو بتانے والا مبلغ ہونا چاہیے تو پھر تکلیف شرعی کی حفاظت کرنے والا بھی کوئی ہونا چاہیے نبی کے جانے کے بعد تو خود بخود امامت کی معرفت واجب قرار پا ہے اسی آیت سے اور کیونکہ جب مکلف بنائے ہیں تو جزا و سزا وہ بھی ضروری ہے مکلف کے لیے تو خود بخود قیامت کی معرفت بھی اسی آیت سے واجب قرار پا ہے دیکھیں آیت کے اندر کیا ہے لیکن عدل نبوت امامت قیامت چار و پانچوں چیزیں اسی کے اندر آگئے ہیں جبکہ اس میں کوئی تذکرہ نظری نہیں آرہا تو دیکھیں اس کو کہا جاتا ہے بطون قرآن قرآن کے چھپی ہوئی چیزیں ہیں کہ ہر شخص بہرحال اپنے ضمیر زرف کے مطابق اور جتنے اسکندر کے پیس ایڈی ہوتی اس طرح حصہ پاتا چلا جاتا ہے اسکندر علماء کی بات کہ انہوں نے دیکھی کس طریقے سے اسکندر سے بقیہ چاروں چیزوں بھی نکال لی لکھلی ہیں اپنے لکھلی ہیں کہ فعلم انہو لا الہ الا اللہ خدا کی صرف کوئی معبولی تو توحید آئی گئی خود بخود اور کیونکہ فعلم کا سیغہ استعمال کے professora مطلب مکلف تو بنایا ہے مکلف بنایا ہے اس کا مطلب عادل مکلف بنایا ہے اس کا مطلب عادل اور جب مکلف بنایا ہے تو ہمیشہ تکلیف شرعی کو بتانا بھی چاہیئے اس کا مبلغ چلیف شرعی کیونکہ نبی ہوتا ہے نبوت کی معرفت تکلیف شرعی کے محفظ بھی ضروری ہے تو امامت کی معرفت ہے اور کیونکہ مکلف بنایا ہے لہٰذا جزا و سزا کا بھی کوئی دن ہونا چاہیے لہٰذا قیامت کی معرفت بھی اسی آیت سے واجب قرار ہوئی دلیل شرعی نمبر دو اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْزِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ لِآیَاتِ لِعُولِ الْأَلْبَابِ اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ اس زمین و آسمان کی خلقت میں وَاخْتِلَافِ لَيْلِ وَالْنَحَارِ اور دن و رات کے یکے بعد دیگریں آنے میں صاحبان علم کے لئے نشانی آنے جب یہ آیت رسول خدا نے تلاوت کی تو اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا افسوس ہے اس شخص پر جو اس آیت کی تلاوت کرے اور کبھی اس مغرب بگر نہ کرے یعنی یہ دوسری دلیل شرعی کے رسول نے کہا کہ مخصوص کیا نہیں تقریبا واجب قرار دیا اس شخص پر کہ زمین و آسمان کی خلقت میں اور دن و رات کے یکے بعد دیگریں آنے میں صاحبان علم کے لئے نشانی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس سے بھی کہ ہمیں غور و فکر اور معرفت حاصل کرنی ضروری ہے اصول دن کے لئے تو دو عقلی دلیلیں ہو گئیں مونِ خدا ہمارا مونے میں حقیقی اور نعمتیں دینے والا ہے اور شکر سے قابل ہمیشہ مشکور کی معرفت ضروری ہوتی اور شکر ادا کرنا عقلان ماجی ہے دوسرا اصول دین کی معرفت اس خوف کو دفع کرنے کے لئے ضروری ہے جو اختلافات مذاہب کی وجہ سے لاکھ ہوتا ہے اور دلیل شرعی نمبر ایک میں نے بتائی فعل اللہ فعل منہ لا الہ الا اللہ اور نمبر دوسری آئیت یہ تو یہ سمجھیں ہمارے اصول دین کی تمہیدی گفتگو تو ختم ہوگئے اب اصول دین کے اندر نمبر ون جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے توحید اس کے لئے صرف چاند ایک بہت چھوٹی چھوٹی اور بہت عقلی طور پر کچھ دلیلیں اور انشاءاللہ اس کے بعد ہماری اقلی گفتگو شروع سب سے پہلے ہمیں یہ بات تو پتا چلے کہ خدا کو ایک ماننے سے ہمیں فائدہ کیا ملے گا ایک حدیث ہے جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی مفسر قرآن جن کو کہا جاتا ہے ابن عباس ابن عباس فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے فرمائے کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو لائے جائے گا اور خدا کہے گا کہ اس گروہ نے کیونکہ بہت زیادہ گناہ کیے ہیں لہٰذا ان کو جہنم کے اندر پھیج دے جب ان کو فرشتے جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے اس گروہ سے تو وہ گروہ یہ کہے گا کہ پروردگارہ کیا تو کیا تو ہماری اس زبان کو جلائے گا جس نے تیری وحدانیت کا اقرار کیا ہے کیا تو ہماری اس چہرے کو ہمارے جلائے گا جو تیرے لئے سجدہ کیا کرتے تھے زمین پر کیا پروردگارہ ہمارے ان ہاتھوں کو جلائے گا کہ جو تیرے لئے دعا کے لئے آسمان کی طرف بلند ہوتے تھے تو پروردگار کی طرف سے آواز آئے گا اے لوگو تم نے گناہ بھی تو کی ہیں اس کی پاداش میں تم کو جہنم بھیجا جا رہا ہے اب وہ افراد پلٹ کر خدا سے سوال کریں گے پروردگارہ یہ بتا کہ ہمارے گناہ زیادہ بڑے ہیں یا تیری ویہدانیت کا اقرار زیادہ بڑا ہے پروردگار کہے گا میری ویہدانیت کا اقرار وہ لوگ یہ کہیں گے کہ پروردگارہ یہ بتا کہ ہمارے تیری رحمت زیادہ وسیع ہے یا ہمارے گناہ پروردگار کہے گا یقیناً میری رحمت زیادہ وسیع ہے اس کے بعد وہ ایک جملہ کہیں گے کہ پروردگارہ بس پھر تیرے لئے زیادہ سزاوار یہی ہے کہ تو ان کو معاف کر دی پھر خدا فرشتوں سے مخاطب کر کے کہہ گا کہ ان کو جنت میں لے جاؤ کیونکہ مجھے اپنے عزت و جلال یہ قسم کہ جو بھی میری بہدانیت کا اقرار کرتا ہے اس کو میں کبھی آتش جہنم کے اندر نہیں جلا بھی تو اتنا زیادہ اس چیز کا ثواب ہے خدا کو ایک ماننے کا اچھا لیکن یہ ایک ماننا کہ جو اتنا زیادہ آپ نے ثواب سنا کہ فرشتوں جو مقالمے سنیں آدمیوں کے درمیان اور خدا کے درمیان جو ہوئے اور اتنا زیادہ خدا نے قسم بھاگے کہا کہ میں اپنے مواحد کو کبھی بھی آتش جہنم کے اندر نہیں جلا ہوں گا جو مجھے ایک مانتا ہوئے علماء نے کہا کہ دیکھئے جتنے زرتشت جو مذہب ہیں وہ بھی خدا کو ایک مانتے ہیں اور زیادہ ڈیپ اگر ہم جائیں تو عیسائی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں یہودی بھی خدا کو ایک مانتے ہیں تو تمام خدا کی صرف خدا کو ایک ماننے میں تو سارے شریک ہیں تو ہمیں کیا خصوصیت ہے وہ انشاءاللہ ہماری اخلاقی امور کے اندر جب گفتگو آئے گی تو اس کے اندر یہ بات آئے گی کہ یہ جو سارا ثواب بتایا گیا ہے اس روایت کے اندر کہ اس کو کبھی آتش جہنم نہیں چھوے گی وہ ان افراد کے لیے ہیں جو پانچ شرائط پر توہید کی ویہدانیت کے لیے پورے اترتے ہیں وہ ہماری انشاءاللہ اگلی گفتگو کا موضوع ہوگا لیکن آج کیونکہ صرف توہید کی دلیلیں آ جائیں گی تو صرف آج یہی والا موضوع ہمارا رہے گا اور خود وہ جو آپ نے اکثر سنتے بھی ہیں مجالس کے اندر بھی کہ امام رضا علیہ السلام بارد ہوئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اسی ہزار علماء کرام اس کا قلم اور دوات لے کر بیٹھے تھے کہ امام نے محمل کا پردہ اٹھایا تھا اور سب افراد نے درخواست دیتی کہ یہ اپنا رسول اللہ کوئی ایک حدیث صرف ہمیں تلاوات کر دیجئے ہمارے لئے تو پھر امام نے ایک حدیث بیان کی اور کہا یہ جاتا ہے آپ نے گفتگو کا ہماری پہلے بھی ہو چکی ہے کہ امام نے کہا بلکہ علماء نے سب سے پہلے تو علماء نے کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ ایسی حدیث ہے کہ اس کا راویوں کا سلسلہ ہی اس میں کہا جاتا ہے سلسلہ تو زہب سونے کا سلسلہ ہے علماء کہتے ہیں اگر یہ پاگل شخص کے اوپر بھی ہے کہ سلسل سلسلہ روایت پڑھ دیا جائے راویوں کا ہی سلسلہ پڑھ دیا جائے کسی پاگل شخص پر تو وہ صحیح ہو جائے گا اس کو کہا جاتا ہے سلسلہ زہب آٹھوے امام یہ کہتے ہیں آٹھوے امام کہ میں نے سنا اپنے والد ساتھوے امام سے ساتھوے کہتے ہیں چھٹے امام سے چھٹے کہتے ہیں پانچوے سے پانچوے کہتے ہیں چوتھے سے تیسرے دوسرے پہلے اور پھر وہ پہلے امام یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول خدا سے اور رسول خدا کہتے ہیں میں نے جبریل سے سنا اور جبریل کہتے ہیں میں نے بارگاہ خدا اندی سے سنا تمام راویوں کا سلسلہ سنت جو ہے یہ گولڈن جس سے کہا ہے سلسلہ تو زہب سونے کا سلسلہ ہے پاگل شخص پر بھی پڑھیں تو ٹھیک ہو جائے امام نے اب کیا کہا جو اس قلعے کے اندر داخل ہو گیا وہ عذاب خدا سے اس نے نجات پڑھ عذاب خدا سے کمپلیٹلی نجات دلانے والا یہ عقید ہے خدا کو ایک ماننا لیکن وہی میں نے کہا کہ خدا کو ایک ماننا وہ تمام اور افراد بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ بھی کہ سب جنت کے اندر اس طرح چلے جائیں گے نہیں وہ شرائط پوری ہونے جائیں وہ ہماری اگلی پرتوی ہے تو آج توحید کے لیے دلیل نمبر ایک کہ کیا ہمارے پاس دلیل ہے کہ خدا ایک دلیل نمبر ایک موجودات کی ہم آہنگی علماء نے ایک دلیل لکھا مثال دی ہے کہ آپ ایک سو مصوروں کو بیٹھا دیں اور سب سے کہیں کہ آپ ایک مرغے کی تصویر بنائیں اور اس کے بعد جب سب کو جمع کریں گے سب ہر شخص کی مرغے کی تصویر دوسرے سے الگ ہوئے لیکن کائنات کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم آہنگی اور ایک کوارڈینیشن آپس کے اندر پائے جاتا ہے دیکھیں اگر کوئی اور بہت سارے بنانے والے اگر اس دنیا کو ہوتے اس کائنات کو خلق کرنے والے تو ہمیں اتنی کوارڈینیشن کبھی نظر نہیں آسکتی وہ یہ کہا بلکہ آپ ایک کروڑ مصوروں کو جمع کرنے اور سب سے کہیں کہ آپ نے ایک مرغ کی تصویر بنایا ایک دوسرے کی تصویر نہ دیکھیں جب جتنی تصویریں بنیں گے سب ایک دوسرے سے الگ ہوں گے بلکل عقلی طور پر ہے کہ کیونکہ ہمیں جتنے بھی کائنات کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں خاص قسم کے ایک وہدانیت اور کوارڈینیشن پائی جاتی ہے اور وہ وہدت نظام یہ علماء کی بہت بڑی دلیل ہے اور تنی موٹی موٹی کتابیں صرف اس بات سے لکھتی ہیں قرآن کے ایک آیت ہیں آپ اکثر آپ نے سنی ہوگی لیکن اس کے اندر ایک منطق کے جو دلیل ہے وہ کبھی نہیں سنی ہو شاید اگر اس کائنات کو بنانے والے وہ دو خدا ہوتے خدا کے علاوہ کئی اور معبود بھی ہوتے تو لفصدتا کائنات تباہ ہو جاتی دیکھیں اس آیت کے اندر دو چیزیں اگر کئی بنانے والے ہوتے تو کائنات تباہ ہو جاتی کتنی عام سی بات ہے اکثر آپ سنتے ہیں دو خدا ہوتے دونوں میں جھگڑا ہو جاتا دنیا رہی نہیں پاتی لیکن اس کے پیچھے اصل میں کیا منطق دلیلہ قرآن کی وہ دیکھئے پہلے ہمیں ایک چھوٹی سی گوگو ابھی کبھار تھوڑی سی اگر گفتگو معمول سے کچھ بلند بھی ہو جائے میار میں تو پرداشت کر لینا چاہیے ہمارے منطق کے اندر ایک قائدہ ہے کہ ہر جو بھی مثلاً ایک جملہ ہوتا ہے اس میں ایک ہوتا ہے مقدمہ اور ایک ہوتا ہے تعلی دیکھیں یہ بہت باریک سی ایک بات ہے اور واقعی مزا آئے گا سننے کے ایک ہوتا ہے مقدمہ اور ایک ہوتا ہے تعلی تعلی اس طرح تعلی بجانے والے جو تعلی اسی طریقے سے اس کو بھی لکھا جاتا ہے اگر مقدمہ تعلی فوت ہو جائے تو مقدمہ بھی فوت ہو جاتا ہے تعلی اگر فاسد ہو جائے تو مقدمہ فاسد ہو جاتا ہے مثال دیئے علماء نے اس کی اگر ہم کہیں سورج نکلا ہوا ہے لہٰذا دن موجود ہے ہم اس کو الٹا کر کے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ دن نکلا ہوا ہے لہٰذا سورج موجود ہے اور ہم ایک اور طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ دن نہیں نکلا ہوا ہے لہٰذا سورج بھی نہیں دیکھیں ایک بات کو کتنے طریقوں سے ہم نے کہا یعنی اگر ہم ایک بھی چیز اس میں سے نکال دیں سورج نکلا ہوا ہے لہٰذا دن موجود ہے تو پہلی شورج نکلا ہوئے سے کہتے ہیں مقدمہ اور دن موجود ہے یہ چیز ہے تعلی اگر تعلی فاسد ہو جائے تو مقدمہ بھی فاسد ہو جاتا ہے تو پران میں خدا نے کہا کہ اگر اس کائنات کو بنانے والے کئی خدا ہوتے تو کائنات فنہ ہو جاتے ہیں اچھا پھر یہ نہیں کہا اب آدمے کہ تم کیونکہ دیکھ رہے ہو کہ فنہ نہیں ہوئی لہذا میں موجود ہوں وہ خود بخود اس منطقہ قائدے میں آگیا کیونکہ اچھا دیکھیں تعلی فاسد ہو گئی یعنی اگر تم کیونکہ دیکھ رہے ہو خود بخود کہا نہیں کہ اگر کائنات کو کئی بنانے والے ہوتے تو کائنات فنہ ہو جاتی فساد اس کے اندر ہو جاتا ختم ہو جاتی تو اب کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فساد نہیں ہوا ہے کائنات میں تباہ نہیں ہوئی تو خود بخود اس پت سے بات پتہ چلی کہ مقدمہ فوت ہو گیا کہ دو خدا ہوئی نہیں سکتے میں بھی نہیں پتہ چلتا کہ کسی طرح ادبار سے یہ اصل میں اس آیت کے اندر ایک منطق کا ایک زبردست قسم کا قانون ہے اور وہی کہ جتنا اس کے اندر ڈیپ چلتے چلے جائیں گے آپ کے لئے نئی نئی راہیں خود بھی رہیں گے حالانکہ دیکھنے میں کتنی سمپل سی آیت ہے اگر اس کائنات کو اور مابود بھی ہوتے بنانے والے تو کائنات فنہ ہو جاتی کائنات تباہ و برباد ہو جاتی لیکن یہ بعد میں نہیں کہا اصول کے اعتبار سے یہ بات کہنی چاہیئے تھی خدا کو کہ کیونکہ تم دیکھ رہے ہوئے کائنات فنہ نہیں ہوئی لہٰذا اس کو بنانے والے اور مابود نہیں ہوئے لیکن خود بخود یہ قائدہ کلیاں منطق کا قائدہ ہے کہ تعلیم فاسد ہو جائے تو مقدمہ فاسد ہو جاتا ہے تو خود بخود وہ چیز خدا کی ثابت ہو گئی اور یہ قرآن کی فساد و بلاوتی کی ایک نشانی ہے کہ اس نے بعد میں اس طرح کی ایکسپلینیشن نہیں کہ منطق کا قائدہ خود ہی ثابت کر جائے مجھے نہیں پتا کہ اس کو بہرحال مشکل سے ایک گفتگو تھی تو بہرحال دلیل عقلی نمبر ایک کیا ہوئی موجودات کی ہمانگی جس سے پتا چلا کہ خدا ایک ہے اچھا دلیل نمبر دو اور واقعی کتنے سمپل سی دلیلیں دیکھیں اس سے بھی آپ تعوید کو کتنے آرام سے ثابت کر سکتے ہیں واحد ہونے میں کمال ہے شراکت میں نقص ہے اور خدا ہر نقصے پاک دیکھئے واحد ہونے میں ہمیشہ کمال کی بات ہوتی شراکت میں نقص ہوتا ہے بھئی آپ جو کام کر سکتے ہیں اگر آپ شریک ہوں تو کبھی آپ بینک سے پیسہ نہیں نکلوا سکتے جب تک کہ دوسرے کسی ایک نیچر نہ اس میں بہرحال ایک نقص پائے جاتا ہے تو واحد ہونے میں کمال ہے شراکت میں نقص ہے اور خدا ہر نقص سے پاک تو خود بخود ثابت ہوگے کہ خدا ایک ہے اچھا تیسری دلیل بہتی چھوٹی سی عام سی دلیل اگر مثلا فرض کر لیتے ہیں ہم دو خدا ہوتے تو دونوں محدود ہو جاتے بھئی کہا جاتا ہے بھئی دیکھئے ایک اقلی طور پر بھی بات ہے کہ اگر آپ کسی مالک کسی میمار سے کہیں مکان بنانے والے سے دو لا محدود مکان بنا دو تو یہ ممکن ہے اقلی طور پر ممکن نہیں اگر مثلا ایک مکان یہاں سے یہاں تک ہوگا پھر یہاں سے دوسرا مکان شروع ہوگا دونوں محدود ہو جائیں گے تو اس سے یہ اگر دو خدا ہوتے دونوں محدود ہو جائے جو محدود ہو جائے وہ خدا ہوئی نہیں سکتا یہ تیسری ہماری دلیل ہے بلکہ علامہ نے ایک اور اس کی دلیل دی لیکن فلسفہ کی بات ہے وہ میں صرف بتا کے گزر جاؤں دو خدا ہوتے تو دونوں مرقب ہو جاتے اور مرقب جو ہے وہ خدا نہیں ہو سکتے لیکن اس بات کو چھوڑیئے اگلی دلیل اگر دو خدا ہوتے تو یہ بات یاد رکھیں ہم دو اس وقت کہتے ہیں جب ایک موجود ہو پھر درمیان میں حد فاصل ہو پھر دوسری چیز ہو کیونکہ اگر درمیان میں کوئی حد فاصل نہیں ہے تو آپ کبھی بھی دو ہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیزیں دو ہیں کوئی چیزیں اس حد تک مکس ہو جائیں آپس کے اندر تو کبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو ہیں نہیں کوئی نہ کوئی حد فاصل بیچ میں ہوتی ہے تو علامہ نے کہا کہ اگر دو خدا ہوتے خدا کیونکہ ہمیشہ سے ہیں تو ان کے درمیان وہ حد فاصل بھی ہمیشہ سے ہوتی اور خدا کیونکہ قدیم ہے تو وہ حد فاصل بھی قدیم ہو جاتی اور قدیم جو ہے وہ کبھی خدا کے علاوہ کوئی چیزیں نہیں ہو سکتی دیکھیں یہ بڑے اس میں دیپ قسم کی بات ہے جب آپ کہیں گے کہ دو خدا ہیں تو یقین ہے درمیان میں کوئی حد بھی ہونے جائے وہ یہاں آتے کہ خدا ہے وہ تو محدود ہوئی گیا وہ تو مان لیا لیکن ان کے درمیان حد فاصل بھی ضروری تو وہ حد فاصل بھی اس کا مطلب ہمیشہ سے ہوگی تو جو قدیم ہے وہ صرف خدا کی ذات ہوتی وہ حد فاصل کے بھی قدیم نہیں ہو سکتی مشکل ہے بات لیکن بہنال آرام سے سمجھ آ جاتی ہے اگلی دلیل جو علماء نے دی کہ کسی اور خدا کا اپنے علاوہ کسی اور کو ظاہر نہ کر کسی اور خدا کا اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا یہ خود دلیل کے خدا ہے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جتنے بھی عادت آدم سے لے کر دنیا کی پیدائش سے لے کر آج تک جتنے بھی پیغمبر بیجے گئے وہ صرف ایک ہی خدا کی بات کرتے رہے ورنہ کبھی تو ایسا ہوتا کہ کوئی پیغمبر آتا اور کوئی کسی اور خدا کی بات بتاتا کیونکہ خدا کوئی اور خدا ہوتا تو یقیناً اس کی ذات کا تقاضی تھا کہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا کسی خدا دوسرے خدا کا ظاہر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خدا ایک اور اگر کئی خدا ہوتے اور دوسرا خدا اپنے آپ کو ظاہر نہ کرتا تو مثلا ہو سکتا ہے ہمیں اس دوسرا خدا نے بنایا ہوتا تو اصولاً ہمارے لئے اقلی ادبار سے تو یہ بات واجب تھی کہ ہم اپنے ہی خدا کی عبادت کریں جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ ہو سکتا ہے کہ ہم پیدا ہمیں کسی اور نہ کیا اور ہم عبادت کسی اور خدا کی کر رہے ہیں تو اقلی ادبار سے یہ بھی غلط بھئی اگر کوئی اور خدا ہوتا تو اپنے آپ کو اس کو چاہیے تھا کہ ظاہر کریں اور تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں لیکن کسی اور خدا کا ظاہر نہ کرنا ہی اس بات کی دلیل اب بن رہا ہے کہ خدا ایک ہی بہت ہی آسان آسان چھوٹے ویسے اس کے اندر اگر دیپ دلیلیں جائیں تو بہت فلسفیانہ قسم کی ہو جائیں گی لیکن کیونکہ اتنا بھی ایمان کافی ہے ہمارا اس نے مختصر قسم کی دلیلیں تو یہ بھی بہت تو توحید کی تو چند ایک چھوٹی چھوٹی قسم کی دلیلیں ہیں تو آج مکمل ہو گئی ہیں